موسیقی موسیقی یوم تقدیس قرآن پر کراچی سے خیبر تک پوری قوم سراپا احتجاج سوڈن میں ناپاک جسارت کے خلاف پورا ملک یک زبان آزاد کشمیر میں بھی مظاہرے شہر شہر ریلی اور جلوس کراچی پرس کلپ کے سامنے مختلف سیاسی و سماجی جماعتوں کا احتجاج لاہور میں تاجروں کا قرآن پاک کے نسخے اٹھا کر احتجاج پشاور میں ہونے والے مظاہرے میں گورنر حاج غلام علی کی شرکت پویٹا میں مزدور سڑکوں پر نکل آئے مظافر آباد میں ریلی نکال کر مضموم حرکت کے خلاف احتجاج کیا گیا ملون کو سخت سزا دینے سوڈش مسٹوات کے بائیکاٹ سفیر کی فوری ملک بدری کا مطالبہ سوڈن واقع کے خلاف دیگر شہروں میں بھی احتجاج ملتان میں حرمت قرآن ریلی نکالی گئی بہاولپور میں تاجر سڑک پر آگئے تقدیس قرآن کے حق میں نعرے گجرہ والا میں سیاسی و سماجی تنظیموں کا احتجاج وفاقی وزیر قرآن دستگیر کی شرکت شیخ اپورا میں سیویل سوسائٹی نے جلوس نکالا منڈی بہاود دین میں عظمت قرآن ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت حیدر آباد پریس کلپ کے سامنے بھی عوام کا مظاہرہ قرآن پا کی بے حرمتی کے خلاف وقلہ بھی سراپا احتجاج سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ قرآن پا کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے سادر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی گفتگو سندھ ہائی کورٹ بار جنرل بارڈی چلاس میں واقع کی شدید مظامت کراچی سٹی کورٹ میں بھی وقلہ کا احتجاج عدالتوں میں کام بند پشاور میں سیشن کورٹ سٹاف کا مظاہرہ حکومت سے سوڈن کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ مسلم ممالک کی جانب سے شدید احتجاج پر سوڈن نے مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے پر غور شروع کر دیا حالیہ واقعہ نے سوڈن کی سلامتی کو نقصان پہنچ آیا قرآن پاک اور دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے کا جائزہ لے رہے ہیں سوڈش وزر انصاف کی گفتگو قوم کی ترقیقی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں یوت کی مدد سے ہم سائے ملک کو پیچھے چھوڑیں گے بجٹ میں مزید ایک لاکھ لیپ ٹاپ رکھ دیئے یہ طلبہ کے لیے مشین میرے لیے مشن ہے موقع ملت و قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک کروڑ لیپ ٹاپ دوں گا پانچ ارب کے ذریعی قرضہ بھی دیں گے حضر عظم شہباز شریف کا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب مشکل حالات میں حکومت سنبھالی پچھلے سال تباہ کن سے علاب آیا جس سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے مخلوط حکومت ہر جگہ پہنچی آئیم ایف سے سٹاف لیول موہدہ ہو گیا نو ماہ کا انشورنس پیکج ملنے کی امید ہے پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا حضر عظم شہباز شریف کا سماجی تحفوز اکاؤنٹ کے جرا کی تقریب سے خطاب آئیم ایف کے بڑے سیاسی جماعتوں سے رابطے بانیٹری فنڈ کے حکام کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات وفاقی وزیر نوید کمر اور چیرمن سینٹ کمیٹی فائنانس علیم مانڈوی والا شریک پی پی رہنماؤں کی مکمل تعاون کی اقین دہانی آئیم ایف وفت کی پیچھائے رہنماؤں سے بھی ملاقات رابطوں کا مقصد پالیسیز میں تسلسل کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے آئندہ حکومت کو بھی سے پالیسیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ایک ارز پروگرام کی منظوری آئندہ چند دنوں میں اگزیکٹیف بورڈ اجلاس میں ہوگی نمائندہ آئیم ایف پاکستان ایسٹر پی ریز مزرعظم شہباز شریف کا شانگلہ میں تودہ گرنے سے جانبہ حق ہونے والے آٹھ پچوں کے لوائقین کے لیے دست اسلاک روپے کی مالی امداد کا اعلان متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہے مزرعظم کا پیغام تقسیم کار کمپنیا بجلی کی ترسیل میں ناکام روزانہ بارہ لاکھ سنتیس ہزار یونٹ زائع ہونے لگے فنی خرابیوں کے باعث روزانہ تین کروڑ روپے کی بجلی زائع سارفین پر مہانہ نوے کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑ گیا فیسکو میپکو گیپکو ہیسکو اور پیسکو شامل غیر اعلان یا لوڈ شرڈنگ کی وجوہات دنیا نے اس سامنے لے آیا سپریم کورٹ نے چیئرمن پیچھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا چیئرمن تحریک انصاف کو گرفتار کر کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے پولس اور تحقیقاتی ایجنسی مستقبل میں عدالتی احاتے سے گرفتاری کے اقدام سے پرہز کریں جب کوئی عدالت میں سرنڈر کر دے ایسی گرفتاری کی توسیق نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کا مطلب توشا خانہ کیس کی سامات چیئرمن پیچھا ہے کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور خواجہ حارس کو پیش ہونے کی ہدایت سیشن عدالت میں کیس کی سامات آج پھر ہوگی چیئرمن تحریک انصاف کی سات مقدمات میں بوری زمانت میں کیس جولائے تک توسی چودہ جون سے لے کر آج تک شامل تفتیش کیوں نہیں ہوئے ایٹی سی جج کا استفسار ایک بھی دن آپ لاہور میں موجود ہوئے اور کورٹ میں پیش نہ ہوئے تو زمانت خارج کر دیں گے عدالت کے ریمارکس جیسٹس مسرط حلالی نے بطور سپریم کورٹ جج اہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جیسٹس پاکستان نے حلف لیا تقریب حلف برداری میں ججز ایٹارنی جنرل اور وقلہ کی شرکت جیسٹس آئیشہ ملک کے بعد سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج بن گئی اسلام آباد راولپنڈی میں موصلہ دھار بارش موسم خوشکوان لاہور میں آج تیسرے روز بھی بادل برسنے کی پیش گئی بابو سر ٹاپ پر دو انچ تک برفباری موسم سرد بالا کوٹ اور وادیہ نیلہ میں بارش دریاؤں اور ندی نالوں کے بہاؤں میں تیزی کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ سیاہوں کو دریاؤں کے قریب نہ جانے کی ہدایت سندھ میں مونسوم سسٹم کی انٹری کراچی میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش ہیدر آباد میں بھی بادل برس پڑے آندھی اور بارشوں کے باعث کمزور انفرسٹرکچر کو نقصان کا خطشہ عوام کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت تراچی میں مونسوم سے قبل پیش کی اخدامہ تاخیر کا شکار نالوں میں کچھرے کے امبار صفائی نہ ہو سکی سڑکوں پر کھوڑے کے ڈھیر بھی موجود سیورچ کا بوسیدہ نظام بھی نکاسی آپ کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے برسات سے قبل اخدامات میں تاخیر پر شہریوں کا تشویش کا اظہار جرائم کی روک تھام کے لیے پنجاب پولس کے تربیت یافتہ تین کتے ریٹائر ہو گئے تقریب میں کتوں کو میڈلز اور سیڈیفیکیٹ سے نوازا گیا آئی جی پنجاب بھی شریک اے ایس پی شہربانو نے ریٹائر ہونے والے کتوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں ریٹائرمنٹ کی تقریب پہلی بار اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں صحت مند سرگرمیوں کے انعقاد متعدد ازلا میں بیس فوٹبال بانچز کھیلے گئے کچھ ازلا میں کرکٹ ماچز ہوئے کھلاڑیوں کے چھکے چوکے زیارت میں بلوچ کلچر ڈے منایا گیا رنگ رنگ پروگرام سے شہری لطفندوس